کچھ لوگوں کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھئیہ اس فیصلے آنے کے بعد سب کی نوکری لگ جائے گی ارے بھئیہ پرائیویٹ کر رہے ہیں سب کو کہاں سے نوکری ملے گی بہنجی نے جو کہا ہے کہ آپ آت کال کی گھوستنہ کر دیا دلیتوں کے لیے بھئیہ نوکری نہیں مل لیا ہے آپ اس میں لائے اور کروا رہے ہیں کچھ جاتیوں کے مند میں یہ سنکہ بیٹھا دیا کہ تمہارا ادھکار تمہارا ریجرویشن کوئی دوسرا کھا رہا ہے کوئی کسی کا ریجرویشن نہیں کھا رہا ہے اپنے بچوں کو پڑھائیے اچھی تعمل دیجئے اچھی ایجوکیسن دیجئے اور ریجرویشن کا فائدہ لیجئے اگر تمہارے بچے پڑھیں گے ہی نہیں تو ریجرویشن کا فائدہ کیسے لیں گے اگر میرے بچے پڑھیں گے نہیں تو میرے بچے ریجرویشن کا فائدہ کیسے لیں گے پڑھائی میں ریجرویشن ہوتا ہے پڑھو گے تم ہو نہیں نہیں پڑھو گے تم پڑھائی کو تم مانو گے نہیں باوہ صاحب ڈاکٹر امبیٹر کی بات کو مانو گے نہیں کہ ایجوکیٹیڈ بنو جب پڑھیں گے نہیں تو نوکری کہاں سے ملے گی تو نوکری میں ریجر ویسن ہوتا ہے نوکری یہ ختم کر رہے ہیں آپ کو لڑا کے جا رہے ہیں یہ کھڑی بیوستہ دوارہ بنانا چاہتے ہیں یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اب یہ آپ کو آرثک گنام بنانا چاہتے ہیں ایک بھی دلیتوں میں بتاؤ جو بنسا جو جنہوں نے انگوٹھا کاٹا تھا میریٹ تو تم انگوٹھا سے کاٹ دیتے ہو نا اور آج بھی تمہارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انٹربو لیتے ہیں وہ لوگوں کو ایک ایک نمبر انٹربو دیتے ہیں لوگوں کو گلاں بنائی رکھا ان کو سرمانی چاہیے مافی مانگنی چاہیے دیز سے کہ ان کے پورو جو نے ایک سماج کا ایسی ایشتی کا تین ہزار سال تک سوشن کیا تھا اور آج بھی سوشن کر رہے ہیں وہ بھگوانوں کے نام پر مندروں کے نام پر ویوستہ کے نام پر آج بھی سوشن کرنے کا کام کر رہے ہیں آج بھی جتنے بابایں سوشن کرنے کا کام کر رہے ہیں مہیلاں کو سوشن کر رہے ہیں دیکھنے ہی آپ نے جیل میں کتنے آسارام ہوئے ہیں ہمیں موچھوں کے نام پر مت ماریے ہماری براچ چڑھنے دیجئے ہمیں گھوڑی پر چڑھنے دیجئے ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ اتیچار مت کیجئے گاؤں میں تم جو ہمارے ساتھ برطاب کر دیا وہ نہیں مت کیجئے جاتی کے نام پر پرتاڑنا مت کیجئے آپ چھوہ چھات مت کیجئے آپ ڈسکریمیسن مت کیجئے سپریم کورٹ نے بھی کوٹا میں کوٹا کر دیا ہے لڑانے کا کام کر دیا ہے آپ سپریم کورٹ کو یہ پوچھنا چاہیے لوگوں کو یہ پوچھنا چاہیے جو اس کا سواگت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آئی ایس بنے گا پی سی ایس بنے گا جج بنے گا وکیل بنے گا ڈاکٹر بنے گا تو پڑھلکر بنے گا بابا ساو ڈاکٹر بنے گا رہا کہ پڑھا ہی کرو سب سے پہلا ہے ایڈوکیشن لو تو جن لوگوں نے ایڈوکیشن نہیں لی ہے ان کو ریجرویشن کا فائدہ کیسے ملے گا پہلے اپنے بچوں کو ایڈوکیشن کی طرف لے جانا پڑے گا سماج میں کیا ہے کہ سماج میں پڑھا تو رہے نہیں ہیں مجدوری کرا رہے ہیں اپنے بچوں کو تیر تستان پر جاؤ گے تو وہاں کے لیے آپ کرج لوگے آپ دارو پینے کے لیے کرج لوگے سادیوں کے لیے کرج لوگ مگر ایڈوکیشن کے لیے کچھ پیسے نہیں خرج کرو گیا تو اس لیے آپ ایڈوکیشن کی بات کیجئے اگر سپریم کورٹ کو کوئی ججمنٹ دینا چاہیے تھا تو آرٹیکل ٹونٹی ون اے چھے سال سے لے کے ایک سال تک کے بچے کو فری کمپرسری ایڈوکیشن تو مل رہی ہے بغیرات کے اندر ملنی چاہیے وہ کیوں نہیں ملنی چاہیے اس پر جواب دینا چاہیے بابا ساپ نے ایک ساتھ بنایا سی ایسٹی لیکن آپ نے تو اس میں جاتیاں بنا دینا آپ سادی بھی نہیں کرتے دوسرے لوگوں کا خان پین بھی علاگ ہے ان کے دیوی دیبتہ بھی علاگ ہے آپ کے علاگ ہیں ان کے علاگ ہیں تو سپریم کورٹ کی کیا گلتی ہے وہ مور دین بارسو جاتیوں کا ایک سمہو ہے جو ڈپریس ہیں ساماجک آرٹھک سوشلی سیکچک جو ڈپریس کلاس تھی ان کو ایک سمہو میں بنایا گیا تھا ان کا ایک ساتھ سب کا ادھار کرنا تھا بابا ساو ڈاکٹر امیٹ کرنے کا ہار کس کی ریسپونسویلٹی ہے سرکاروں کی ریسپونسویلٹی تھی ان کو روزگار دیا جائے ریجرویشن دیا جائے ابھی بھی ہمارا ریجرویشن پورا نہیں کیا گیا ستر پہ چتر سال میں بھی ابھی بھی نون سوٹیبل کنڈیڈیٹ یہ نا کہہ کے نکال دیا جاتا ہے جو سیٹ بچ جاتی ہیں ان کو پھر آگے کیری فوروڈ کر دیتے ہیں اور جنرل سے ان کو بھر دیا جاتا ہے ہمارا بیک لوگ آج بھی بنا ہوا ہے تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ جو لوگ یوگ لوگ ہیں جو پڑھ لکھ رہے ہیں جن کے بچے پڑھ لکھ رہے ہیں ان کو تو تم باہر نکال دوگے کرمیلیر کے نام سے اور جو بچارے جن کو تم نے پڑھائی نہ دی ہے تو ان کو آپ ریجرویشن کہاں سے دیں گے جب کوئی پڑھائی گئی نہیں تو پہلے پڑھائی تو کروا ان کی آپ پڑھائی میں دینا چاہیے جو ہمارا پیسہ آتا ہے اس کو تو تم پورا لگاتے نہیں ہو اس کو لگاؤ گے کہاں آپ گو سالہ میں لگاؤ گے مندروں میں لگاؤ گے روڈ پہ لگاؤ گے آپ اور یوجناو میں لگاؤ گے پہلے جو ہمارے ادھار کے لیے ویل فیر کے لیے پیسہ گورنمنٹ کرتی ہے اس کو تو لگائیے پورا تو آپ بے ایمانی کرتے ہیں سرکار جو نہیں پیسہ لگاتی ہے تو سپریم کورٹ نے کیوں کانون نہیں بنایا کہ ایسے ایشتی کے لیے ایک الگ سے جو پیسہ ایلوٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے اور وہ پیسہ ایپسولوٹلی ان پر ہی لگانا چاہیے منسہ پولٹیکل منسہ ہے یہ راجنیتک سے پریریت پیسلہ ہے راجنیتک پارٹیاں اب ان جاتیوں کو آگے پرموٹ کرنے کا کام کریں گے ان کو لالت دکھانے کا کام کریں گے کہ ہم تم کو ریجل ویسن میں ڈالیں گے ہم کو بوٹ دو کیول بوٹنگ کا معاملہ اور کچھ معاملہ نہیں ہے یہ کسی کو ویل فیر کرنے کا نہیں ہے کہ ابھی ایسا ہو رہا ہے کچھ لوگوں کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھئیہ یہ فیصلے آنے کے بعد سب کی نوکری لگ جائے گی بھئیہ پرائیویٹ کر رہے ہیں سب کو کہاں سے نوکری ملے گی بہنجی نے جو کہا ہے کہ آپ آت کال کی گھوسنہ کر دیا دلیتوں کے لیے بھئیہ نوکری نہیں مل لیا ہے آپس میں لائی اور کروا رہے ہیں بھائی بھائی چاری کو ختم کروا رہے ہیں ابھی ہم جتنے بھی ایسی تھے ایک ہو کر لڑائی لڑنے کا کام کر دیتے ہیں اب ان کے من میں کچھ جاتیوں کے من میں یہ سنکہ بیٹھا دیا کہ تمہارا ادھیکار تمہارا ریجل ویسن کو دوسرا کھا رہا ہے کوئی کسی کا ریجل ویسن نہیں کھا رہا ہے اپنے بچوں کو پڑھائیے اچھی تعمل دیجئے اچھی ایجوکیسن دیجئے اور ریجل ویسن کا فائدہ لیجئے اگر تمہارے بچے پڑھیں گے ہی نہیں تو ریجل ویسن کا فائدہ کیسے لیں گے اگر میرے بچے پڑھیں گے نہیں تو میرے بچے ریجل ویسن کا فائدہ کیسے لیں گے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں تین جگہ ریجل ویسن ہوتا ہے پڑھائی میں ریجل ویسن ہوتا ہے پڑھ نوکری میں ریجرویشن ہوتا ہے نوکری یہ ختم کر رہے ہیں آپ کو لڑا کے جا رہے ہیں بہنجی نے یہ کہا ہے ہم نے بھی یہ کہہ رہے ہیں ہماری پارٹی یہ کہتی ہے کہ ریجرویشن کا جو مددہ ہے ریجرویشن کو نو بھی سوچی میں ڈالا جائے ریجرویشن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے ریجرویشن جیسے چل رہا ہے ویسی چلتے رہنا چاہیے جو لوگ پڑھیں گے ان لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے ہمارے لوگ صدیوں سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سممان دے دیجئے ہمیں ادھکار دے دیجئے سویدہان میں جو ادھکار ہو دے دیجئے وہ تو دیں گے نہیں ہمیں موچھوں کے نام پر مت ماریے ہماری برات چڑنے دیجئے ہمیں گھوڑی پر چڑنے دیجئے ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ اتیچار مت کیجئے گاؤں میں تم جو ہمارے ساتھ برطاب کرجئے وہ نہیں مت کیجئے جاتی کے نام پر پرطاڑنا مت کیجئے آپ چھوہ چھات مت کیجئے آپ ڈسکریمیسن مت کیجئے وہ تو یہ کرنا ہی نہیں ہے سرکار سنتی نہیں ہے ان کو تو مگر جو نہیں کرنا چاہیے سرکار کوٹ کے مادھم سے وہ کرانے کا کام کر رہی ہے یہ سرکار کا کام ہے راجنیت سے پریریت ہے یہ کیونکہ جب سے بی جے پی آئی ہے وہ سویدہان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے خاص کر دلیتوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے دلیتوں کے ادھکاروں کو ختم کرنا چاہتی ہے وہ سویدہان کو کیوں بدلنا چاہتے ہیں کیوں بدلنا چاہتے ہیں ان کے منشٹر انانت کمار ہیگڑے انہوں نے بولا کہ 2017 میں کہ ہم یہاں پر آئے ہیں سویدہان کو بدلنے کے لیے 2023 میں بھی statement دیا اور یہ تو 2024 میں تو انہوں نے سب کو بول دیا کہ 2024 میں چارتو پارا کرائیے سویدہان کو ختم کرائیے سویدہان میں ختم کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے reservation کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ کی آجادی کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ کے روزگار کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ کے rule of law کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ کے بولنے کی آجادی کو ختم کرنا چاہتے ہیں ویپار کرنے کی آجادی کو ختم کرنا چاہتے ہیں ساری جتنی آجادی مل ہوئی ہے اور خاص کر آپ کے جو article 21A کہتا ہے 6 سال سے لے کے 14 سال تک کے بچے کو free and compulsory اجوکے سے ملنی چاہیے quality اجوکے سے ملنی چاہیے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو منوشمرتی ہے اس میں کہا گیا کہ ایک جاتی کے لوگ پڑھیں گے کےبل برہممن کو پڑھنے کا دکار ہے چھتری کو لڑنے کا دکار ہے ویسٹ کو ویپار کرنے کا دکار ہے واقعی یہ اتنے بھی لوگ ہیں اسٹی ایسٹی او بیسی منورٹی جنہیں ان کو ان تینوں کی سیوہ کرنے کا دکار ہے دھنیا بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر جنہوں نے بھارت کا سویدھان بنا کر سب کو پڑھنے کا دکار دے دیا سب کو آئی ایس پی سی ای ڈاکٹر انجینیئر پروفیز اجاج وکیل بننے کا دکار دے دیا سب کو لڑنے کا دکار دے دیا سب کو سہنا میں جا سکتے ہیں پولیس میں جا سکتے ہیں سب کو ویپار کرنے کا دکار دے دیا سب کو سب کی سیوہ کرنے کا دکار دے دیا تو جو سمطل ہے اس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں یے کھڑی بیوستہ دوارہ بنانا چاہتے ہیں یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اب یہ آپ کو عارتھک گلام بنانا چاہتے ہیں کیونکہ دیش کے پردھان منتری چلہ چلہ کر کہتے ہیں کہ ہم دیش کے اسی کروڑ لوگوں کو پانچ کلو آناج دیتے ہیں جب دیش کے اسی کروڑ لوگوں کو پانچ کلو آناج پر آثرت ہیں تو پھر دیش میں جو عارتھک احسامانتا ہو تو بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس فیصلے کو بول لے کے لیتا ہے یا آپ نہیں دیکھئے میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ لال کتاب والے لوگ یہ لال کتاب لے کے جو گھوم رہے ہیں یہ برساتی منڈک ہیں یہ آپ کی بوٹوں کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں ان کو سبیدھان سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ان کو دلیتوں کے عدکاروں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کیول آپ کی بوٹوں کا سودہ کرنے آئے ہیں کیول آپ کی بوٹوں کو چھیننے کے لیے آئے ہیں ان کو راج پاٹ چاہیے ان کو لوٹ مچانی ہے جب جب بھی ان کی سرکار آئی ہے انہوں نے گنڈا راج کیا ہے اتر پردیس میں مولایم سنگھ کی سرکار دیش لی ہے گنڈا راج کیا کانگریز کی سرکار میں کتنے گھوٹ آلے ہوئے دو ہزار دس کا گھوٹ آلے دیش لی ہے یہ سب دکھاوے والی بات ہے سب دکھاوا ہے اگر کوئی اس فیصلے پر بول سکتا ہے تو بہجن سماج پائٹری بول سکتی ہے اس کی نیتا بہنکماری مائیوٹی بول سکتی ہے امبیٹ کر وادی لوگ بول سکتے ہیں مانفتہ وادی لوگ بول سکتے ہیں بیجیان وادی والی لوگ بول سکتے ہیں سویدھان وادی والی لوگ بول سکتے ہیں سمتہ وادی لوگ بول سکتے ہیں اور کوئی نہیں بول سکتا ان کو نہیں چاہیے ستر پہ ستر سال سے جو ہم کو عدیکار ملنے ان کے پیٹ میں درد ہونے لگا تین ہزار سال سے یہ پورا عدیکار لے رہے ہیں تین ہزار سال سے ان کا ایجوکیشن پر عدیکار ہے ان کا روزگانوں پر عدیکار ہے ساری سمپتیوں پر عدیکار ہے آج بھی ان کے لوگ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ہجار ہجار دو دددس ہجار کے ان کے لوگ ہیں کتنے بڑے ویپاریاں ایک بھی دلیتوں میں بتاؤ جو ایک ہجار دس ہجار کروڑ کا آدمی ہو بتائیے نا ایک بھی انسان بتائیے جس کی کوئی یونیورسٹی ہو بتاؤ ایک بھی آدمی ہو بتاؤ ارے بڑی مسکل سے بابا ساوڈ ڈاکٹر مبیٹک کے سویدھان کے مادنم سے لوگ پڑھ رہے ہیں پڑھنے کے بعد میں ان کو چھوٹے موٹے ڈیزرویشن مل کر نوکری مل نہیں ہے نوکری مل کر وہ اپنا لالن پالن کر رہے ہیں ان پر بھی ان کی نظر ہے گد کی جارہ نظر ہے کہ ڈیزرویشن کو ختم کرو ان کو برباد کر دو دیکھئے سپریم کورٹ اچھوک نہیں ہے اس پر بھی سوال کیا جا سکتے ہیں اگر کوئی گلت ڈیسیجن ہوگا اگر وہ کانون کے دارے میں نہیں ہوگا تو سوال کیے جائیں گے سوال کرنے میں کیا پرولم ہے سوال تو کی جائیں گے ابھی کیا اپنے ڈیسیجن کو ریبیو نہیں کر سکتا وہ ریبیو کریں گے بہنجی نے کیا کر آیا کہ سپریم کورٹ کو اپنے ڈیسیجن کو ریبیو کرنا چاہیے اگر ریبیو نہیں کریں گے وہ اپنے ڈیسیجن کو نہیں بدلیں گے تو سرکار کو ادھیادیس لانا چاہیے 341 جو آرٹیکل ہے کیبل راشترپتی کو اس میں ادھکار ہے جاتیوں کو لے کر آئیں گے کون کون سے انسانوں کو لے کر آئیں گے بتائیے کچھ بھی بول دیتے ہیں بیٹھ کر وہاں پر کہ کیبل جو ایک باہری ریزیرویسن کا فائدہ ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے سنسد کو بھی چیلنج کیا ہے دیکھئے سنسد کو بلکل سنسد کا کام ہے کیبل سنسد اور جو بیدھائی کا ہے ان کا ہی کام ہے کانون بنانا کیبل سپریم کورٹ کا کام ہے سبیدھان کو سرکھیت رکھنا سبیدھان کی جو تیجئے ہے رکھ والی کرنا کسٹوڈیل ہے ان کا مگر سپریم کورٹ کیا کرتا ہے سپریم کورٹ سبیدھان کو بار بار بدلنے کی کوشش کرتا ہے چاہا وہ ایو ڈیو ڈیو ڈیوvs کے کیس میں ہو وہاں کوئی ڈاٹا نہیں تھا مگر ایو ڈیو ڈیو ڈے دیا کس ادھار پر دے دیا آج تک نہیں پتا دے دیا پس ایسے ہی آج ہے کوئی ڈاٹا نہیں ہے کس کو کریمیلیر میں لے کے آگے کون سی جاتی آئے گی کیا ہوں گے کوئی ہوں گے بس کیا پر گائیڈ لینڈ دے دی ارے بھائی آپ بیس سال پہلے دو ہزار چار میں اپنا کہا کہ نہیں آپ اس میں برگی کرنے نہیں کر سکتے ہیں اور آپ دو ہزار چوبیس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں برگی کرنے ہونا چاہیے تو ابھی ایسی کیا جود پڑ گئی ان کو پتہ لگا کہ امبیٹ کروادی لوگ پڑ رہے ہیں نوکیوں پر جا رہے ہیں آندولن کر رہے ہیں اس دیش میں اویرنیس فیلا رہے ہیں اپنے بھائیوں کو جاگروک کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کا آرثی گلام بنائیے ان کو پیٹ تک سیمیت رہیے نہ یہ آواز اٹھائیں گے نہ ان کے پاس سمیہ ہوگا کیول اپنے گھروں میں یہ اپنے گھر کی بیبستہ میں یہ بیجی ہو جائیں گے اور یہ جو مدنے ہیں ان کو اٹھانی پائیں گے اب تیجی سے مانگ اٹھنے لگے کہ کولیجیم سسٹم ختم ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے ختم کیوں نہیں کر کولیجیم سسٹم ختم ہونا چاہیے میرا ماننا پرائیویٹ میں ریجرویشن ہونا چاہیے کیول ایک سماج کے لوگ ہی پترکار کیوں بن رہے ہیں ایک سماج کے لوگ ہی فلمو میں کیوں جا رہے ہیں ایک سماج کے لوگ ہی ادھوڑک پتی کیوں ہے ایک سماج کے لوگ ہی آپ جج کیوں بننے سپریم کوٹ رہا ہائی کوٹ میں ایک سماج کے لوگ کیوں بننے سب کے سماجوں کو ہونا چاہیے آپ کو اتنی چنتہ ہے تو سارے سماجوں کو لائیے نہ ڈائیورسیٹی کریے کیوں نہیں کریں ڈائیورسیٹی آپ ڈائیورسیٹی کا ستن contextoisch کریں گے نہیں principal of the diversity جو ہونے چاہیے وہ دیش میں ہونے چاہیے کیوں نہیں ہونے چاہیے کہ سب کچھ جو ہے وہ آر اکشن ہے جو دھار ہوگا آر اکشن سے ہوگا آر اکشن تو بہت کم ملتا ہے ایسیوں کو پندر پرسینٹ ملتا ہے کل بائیس پرسینٹ ریجلویشن مل رہا ہے سی اشٹی کو تو بھائیہ سارا تو تم ہی کھا رہے ہو ستہ آئیس پرسینٹ او بیشو کو ملنا ہے جن کی پچاسی سے نبھے پرسینٹ جنسان کیا ہے ان کو فیفٹی نائن پرسینٹ ملنا اور اکیامن پرسینٹ میں وہ لوگ ہیں جن کی پندر پرسینٹ جنسان کیا ہے آپ سمجھے نا تو وہ کیوں بن لیا کیونکہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں میریٹ ہے ارے کائی کی میریٹ ہے کائی کی میریٹ ہے تو مانگوٹھا کاٹنے والے لوگوں کے بنسا جو جنہوں نے انگوٹھا کاٹا تھا میریٹ تو تم مانگوٹھا سے کار دیتے ہو نا اور آج بھی تمہارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انٹربو لیتے ہیں وہ لوگوں کو ایک ایک نمبر انٹربو دیتے ہیں نہیں آپ کہتے ہیں کہ آرکسن سے ادھار ہوگا ہے سی ایسٹی ہو بھی سی کر وہ لوگ کہتے ہیں کہ آرکسن دیش کی پرگتی میں ایک سب سب بڑی رکاوٹ ہے دیکھو جو لوگ کہتے ہیں ان کے پور بجوں نے تین ہزار سال تک کسی کو نہیں کھانے دیا لوگوں کو گلام بنائی رکھا ان کو سرمانی چاہیے معافی سال تک سوشن کیا تھا اور آج بھی سوشن کر رہے ہیں وہ بھگوانوں کے نام پر منزلوں کے نام پر ویوستہ کے نام پر آج بھی سوشن کرنے کا کام کر رہے ہیں آج بھی جتنے بابا ہیں وہ سوشن کرنے کا کام کر رہے ہیں مہیلاں کو سوشن کر رہے ہیں دیکھا نہیں آپ نے جیل میں کتنے آسا رام ہو ہے گھاسا رام ہو رام رہیم ہو کون کون سے لوگ ہیں سوشن کر رہے نہیں کر رہے ہیں اگر بابا ساپ کی بات اگر نہیں مانو گے جس سماج کو بابا ساو ڈاکٹر امبیٹ کرنا ہے آجاد کرانے کے لئے اپنے چار چار بچوں کی کروانی دی اپنی کروانی دی اور بابا ساو ڈاکٹر امبیٹ کر تم کو راستہ بتا کر گئے ہیں کہ راستہ پر نہیں چلیں گے تو تمہارا حال یہی ہوگا بھی تو اور ہونے والا حال ہونے والا کیوں نہیں بابا ساو ڈاکٹر امبیٹ کر کی بات مانی اور جن لوگوں نے بابا ساو ڈاکٹر امبیٹ کر کی بات مانی وہ لوگ آج آجادی سے جینے کا کام کر رہے ہیں وہ لوگ آج اپنا جیون بہت اچھا جینے کا کام کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے باوہ ساو ڈاکٹر امبیٹ کر کی بات نہیں مانی آج وہ یہیں پر کیا کر رہے ہیں ان کی بہت بری حالت ہے وہ پھر دوبارہ گلامی کی طرف جا رہے ہیں آج بھی وقت ہے باوہ ساو ڈاکٹر امبیٹ کر کی بات مان لیجئے باوہ ساو نے کہا چودے اکٹوبر انیس سپن کو کہا تھا تک بھی اس بیوستہ سے باہر نکلیا ہو مگر نہیں نکلے جو نکل گئے وہ اچھی بات ہے بھائی ساوڈ ڈاکٹر امیڈ کہا کہ بھائیہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دو تو آپ نے ایجوکیشن نہیں دی ہمارے مہاپورسوں نے ایجوکیشن کیلئے کام کرنے کا کام کیا مگر آپ نے اس ایجوکیشن کو آپ نے گھٹر میں ڈالنے کا کام کیا دیا تو بھائی جو سماج ایجوکیشن کا مہتب نہیں سمجھے گا وہ سماج کبھی راج نہیں کر پائے گا اس لیے میں آپ کے چینل کے مادنم سے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کچھ کرو مت کرو آپ ایجوکیشن کو پکڑو انگلیس میڈیم ایجوکیشن کو پکڑو اس دیش میں جب ہی ستاپیت کر سکتے ہو بھائی ساوڈ ڈاکٹر ام بیٹکے کی بات کو مل لیجئے بھائی ساوڈ ڈاکٹر ام بیٹکے تو اس سمیں اس سمیں جب اب ہاپ تھا اس سمیں لندن پڑھنے گئے بیدیس پڑھنے گئے وہاں سے پڑھ کر ڈگری لے کر آئے ہم کو آجاد کرانے کام کیا اور آج کون سے آپ ہتاری ہے ایجوکیشن پر کبجہ کیجئے ایجوکیشن کو پڑھئے کتابوں کو پڑھئے جب بات بن پائیے دلیتوں میں کٹیگری بنائی ہے ایسی بھائی ساوڈ ڈاکٹر ام بیٹکے نے بڑی سوچ سمجھ کے بنائی تھی جو ڈپریس کلاس لوگ ہیں وہ باریسوں سے زیادہ کاشتوں کو ایک گروپ میں بنایا گیا تھا ایک گروپ میں ان کو جوڑا گیا تھا اور ان کو بینیفٹ دینے کی بات ہوئی تھی جن کو صدیوں سے تین ہزار سال سے منوعدی ویچاردھارہ کے لوگوں نے ان کا سوچن کیا تھا ان کو گلام بنائی گیا تھا تو سویدھان کے مادہم سے ان کو عدیکار دیے گئے تھے ریجرویشن کے عدیکار اور بہت سارے عدیکار ان کو دیے گئے تھے تو ان کو عدیکار ملنے چاہیے